السلام علیکم میں ہوں ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فوڈ ویلوک چینل فوڈ ویلوک بائے ساجد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بریڈ پیزا سلائس کی بہت یونیک سی ریسپی جسے گھر پر بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی ایزلی گھر پر بن جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ریسپی کے اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک بال لے لیں گے بال میں میں نے دھائی سو گرام چکن لے لیا ہے اب اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کروں گا ایک ٹیبل سپون تقریباً میں اس میں چلی فلیکس میں نے ڈال دی ہیں اور چلی فلیکس ڈالنے کے بعد میں ہاف ٹیبل سے کام تقریباً اس میں نمک ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک پین میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی پیاری سی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ تقریباً اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس لیول پہ آ کے ہم اس میں تقریباً دو سے تین ڈرابس ہیں جو وہ باربیکیو سوچ کے ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور ہمارا جو ہے وہ چکن ریڈی ہو چکا ہے میں نے چکن کو ایک بول میں میں نے ایک چیز میں نکال لیا ہے نکالنے کے بعد میں نے لے لیا ہے جی دو بریڈ تو بریڈ اب کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تو اس میں میں نے جو ہے پیزا سوچ لگا لی ہے پیزا سوچ لگانے کے بعد میں اس کو ایک چھوڑی کی مدد سے اچھی طرح اس کو میں پھیلا دوں گا اس کے اوپر تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ساری بریڈ تک پہنچے اور اس کا کوئی بھی جو کونہ ہے یا سائیڈ ہے وہ خالی نہ رہے سوچ کے ہوئے تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ جو سوچ ہے یہ اچھے سے میں نے اس کے اوپر پھیلا دی ہے اس کو پھیلانے کے بعد جی اب ہم جو چکن ہم نے بنایا تھا وہ کیوبز ایسے ایک لائن میں تین کی شکل میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ ایسے رکھتے جائیں اس کو دوسری سائیڈ پہ بھی سیم ایک دوسرے کے سامنے اس کو رکھتے جائیں یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی لک جو ہے وہ پیاری سی آنا شروع ہو چکی ہے دوسرے پر بھی ہم اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے ایک دوسرے کے سامنے اس کو رکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ رکھ چکے ہیں الحمدللہ اب ہم پیاز لیں گے اور پیاز کو بری کاٹ کے چکن کے اوپر یا سائیڈوں میں اس کو آپ رکھتے جائیں یہ دیکھیں ایسے اس کو رکھتے جائیں یہ بالکل یونیک سی الحمدللہ ریسپی جو ہے آپ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں بچے جو کھانا کھانے میں بہت تنگ کرتے ہیں یہ ان کے لئے بہت اچھی سی ریسپی ہوگی یہ دیکھیں الحمدللہ یہ میں نے پیاز لگا دیا اب میں ایک آلیو اس چکن کے ساتھ رکھتا جاؤں گا یہ میں نے آلیو گرین یوز کیا ہے آپ بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ میں نے ایک طرف رکھ دیئے ہیں اس کی ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے میں دوسری سائڈ پر نہیں رکھوں گا اور اب ہم اس میں مزرلہ چیز ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے مزرلہ چیز آپ اپنی مرضی کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسندو جی الحمدللہ یہ دیکھیں ان کو میں نے ایک پین میں رکھ دیا ہے اور اب ہم ان کو ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر کے لئے جو ہے وہ کر لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ میں اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کروں گا آپ اپنی چوئس کے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ اس کو میں درمیان میں سے کٹ لوں گا یہ دیکھیں الحمدللہ اس کے پرفیکٹ سے سلائس بان چکے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ اس کے سلائس چیک کریں چیز لاوہ چیز اوپر بھری ہوئی ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے شیہ بھی بہت اچھی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی سی آ رہی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا دوسرا جو پیزا سلائس ہے وہ بھی آ چکا ہے اس کو بھی ہم سیم اس کی طرح کٹ کر لیں گے جی الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی اچھے سے کٹ کر لیا ہے اس کے جو سلائسز ہیں وہ الحمدللہ الحمدللہ بن چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ لاوہ چیز جو ہے وہ بلکل بہت ہی اچھی سی لگ رہی ہے بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے گی پلیز ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی پیاری سی لوگ کس کی آ چکی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی پیاری سی لوگ اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ